بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو یہ جی میں تربوز کارٹیوں میرے گھر میں لگا ہوا ہے کئی بچوں نے کھایا ہے تو کوئی بیچ ہیچ گے رہے ہیں تو تربوز نکل ہے تو کھانے والا سیزن تو نہیں رہا کچھے ہی میں نے بڑا ہو جاتا ہے پھر میں نے کچھے ہی اتار لیا تو یہ واقعی میں کچھے بھی کل مزے کا تو اس کا میں بناؤں گی تربوز کا علوہ پتہ نہیں آپ لوگوں نے کھایا ہے نہیں کھایا لیکن ہماری نانی پکایا کرتی تھی تو پھر میں نے کہا تربوز لگا وہ گھر میں یہ کی تربوز ایک چھوٹا سا تھا وہ پکانے کے قابل نہیں تھا اسے پھینگ دیا تھا تو یہ پھر میں نے کہا میں کچھے ہی تو اس کا علوہ بناؤں تو اس کا علوہ اتنا مزے دار بنتا ہے اتنا ٹیسٹی ہوتا ہے اور صحیح کھا کے مزہ آ جاتا ہے اتنا مزے کا بنتا ہے تو اس کو نا جب میں نے کھاٹا ہے تو اس کے اتنا جوس تھا دل کر رہا تھا پھر میں نے تھوڑا سا کھا کے بھی چک کے دیکھا اتنا ٹیسٹی تھا کچھا خراب ذائقہ نہیں تھا بہت مزے کا ذائقہ تھا تو اسے اب میں اس کا علوہ بناؤں گی مزدار سا کر کے تو جیسے پیٹھے کو چھل کے چھلکہ سخت ہوتا ہے اسی درہ اس کا بھی چھلکہ سخت ہوتا ہے سخت والا چھلکہ اتار دیں اور اس کو باریک باریک کاٹ کے چاہے آپ وائل کر کے بنائیں چاہے آپ کا دل کر رہے تو اس کو گرینڈ کر لیں تو میں اس کو گرینڈ کر کے بناؤں گی تو یہ اتنا ٹیسٹی بنے گا دل خوش ہو جائے گا کھا کے میں نے کہا میں بچوں کو موسم اچھا ہوئے تو میں بچوں کو یہ فریز بھی کر سکتے ہیں بنا کے فریز اس کو کاٹ کے فریز کر دیں تو جب دل کر رہے آپ بنائیں کھائیں میرے ایسپینڈ کو ویسے میٹھے بہت پسند ہے تو میں نے کہا چلو میں یہ تربوز لگا رہا تھا اس کا عورت آپ کو چھوڑ نہیں سکتا میں اس کا میٹھا بنا دیتی ہوں تو میٹھا بننا بھی بہت زبردست بنتا ہے میں نے پہلے بہت بار بنایا ہوئے لیکن یہ کہ وہ نانی کے گھرگوہوں میں بنایا کرتے تھے کھیت میں سے توڑ کے لائے تو یہ تو میرے گھر میں کھایا ہے تو بیچ ہی نہیں رہ گیا تو لگ گیا لن لگا دیا ہے اس کے ساتھ پھل تو یہ پھر میں نے توڑ کے اس کی باری باری کٹنگ کر لیں اور پھر اس کو قدو کش کر کے زبردست سا اس کا علوہ بنا لیں اس میں کوئی اتنی خاص چیزیں بھی نہیں ڈلتی ہیں بس دیسی گی وہ تو بہت زبردست دیسی گی کا ٹیسٹ تو ویسے کس چیز میں ڈلے تو بہت اچھا ہوتا ہے تو میرے پاس دیسی گی رکھا ہوتا اتنی اچھی خوشبو مل جاتے ہیں بزار کا بھی اول پر والوں کو دیسی گی ملتا ہے تو اس میں آدھا کپ سوجی کر جائے گا اور لائے چپ آرڈر بادام کاجو یہ گارنش کے لئے اور آدھا کپ بادام کاجو پستے اس کے اندر ڈالنے کے لئے ایک کپ چینی کا ڈلے گا چار مغل جالیں گے تقریباً دو چمچ ہیں اور آدھا کپ تقریباً اس کا میوے اور ناریل کا تو اب میں اس کی سوجی کی بنائی کر لوں گی کی تھوڑا سا اس میں زیادہ ہی جائے گا ابھی تو میں سوجی تھوڑی سی بنوں گی آدھا سا کپ ہے تو اس کو تھوڑا سا گی میں اچھی سی اس کی بنائی کر لوں گی اس کی جب خوشبو آئے گی تو پھر میں اسے نکال لوں گی اور یہ جب اچھی سی بن جائے گی تو الائچی پورڈر میں البا بناتے ہوئے اس میں ڈالوں گی ویسے الائچی موں میں آئے تو نہیں اچھی لگتی میرے گھر میں نہیں کوئی کھاتا تو میں الائچی کا بورڈری بنا کے یہ گھر میں میں نے خود ہی بنایا ہے بورڈر بازار کا نہیں ہے تو یہاں پہ میرے پتہ نہیں موبائل میں کیا مسئلہ ہو گیا کچھ سمجھ نہیں ہے یہ ویڈیو رک گئی ہے تو آپ کو میری ویڈیو پسند آئے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں تو یہ کوئی مسئلہ ہو گیا تھا تو میں نے کہا چلا ہو یہ چل نہیں رہی تو اس میں میں نے چار چمچ گی کے ڈالے تھے اور یہ تربوز جال کے گرینٹ کیا ہوا میرے پاس سیدھر رکھا ہوا تھا گرینٹ کیا ہوا تو یہ اچھی سیس کی بنائی کرنی ہے یہ پانی سارا خوشک ہو جائے گا تیز آنچ پہ اتنی الکی آنچ نہیں رکھنی تو پھر اس میں میں ڈالوں گی چینی ڈالوں گی ایک کپ چینی بھی اپنا پانی چھوڑے گی اسے بھی خوشک کر کے اچھے سے خوشک کروں گی تاکہ یہ پانی بالکل اس میں نہ ہو حلوے میں ویسے پانی اس میں بالکل نہیں ہوتا تو گئی مجھے کم لگ رہا تھا گئی ڈلتا ہے پھر ایسے دیسی میٹھے بنے تو اس میں تو پھر نکال لوں گی سائٹ پہ کر کے اس بالکل کو نکال کسی بھی مٹھے میں استعمال کر لوں گی زائع نہیں ہوتا تو اب میں اس کی اچھے سے بنائی کروں گی تاکہ یہ زبردست سا مٹھا تیار ہو اور تنہ ٹیسٹ ہی ہوتا ہے اتنا مزک ہوتا ہے قدوگا یہ سب بنتے رہتے ہیں مٹھے میرے گھر میں بہت شوک سے کھا جاتے ہیں تو اس میں یہ میں نے یہ لیچی پوڈر ڈال لیا ہے یہ تقریباً چھوٹی چمچ ہے آرٹی سپون ہے یہ تقریباً بہت بھرکی نہیں ہے لیکن اس کی خوشبو بہت مزک ہی لگتی ہے میٹھے میں اور علوے میں تو بہت اچھی لگتی ہے تو اب یہ چینی کا پانی تقریباً خوشک ہو گیا تو اس میں میں یہ سوجی بنیوی ڈال دوں گی اور سوجی اچھے سے بنائی کرنی ہے جب اس کی صحیح خوشبو جیسے علوے کے لیے بناتے ہیں بناوا علوے بناتے ہیں اس کی خوشبو اچھی سی ہو جائے تو پھر اب اس میں ڈال کے یہ اس میں چینی کے پانی جو تھوڑا سا رہتا ہے اس کے ساتھ سہی طرح سے خوشک کروں گی تو اس کی اچھے سے بنائی کر کے اس میں پھر ڈرائی فروڈ ڈالوں گی ساتھ تو ڈرائی فروڈ بس تھوڑی دیر ڈرائی فروڈ کے ساتھ پکے گا تو یہ گی چھوڑ دے گا اب اس میں میں چار مغز جا لیں بس دو چمچ تھے میرے پاس تو میں تھوڑے سے بچا لیں ہمیں زیادہ لگ رہے تھے یہ بادام ہے کاجو ہیں اس میں اور پستے ہیں تو پستے بادام کاجو کا ٹیسٹرش خالی کاجو ڈالیں بادام ڈالیں اخروڈ ڈالیں جو بھی آپ کا دل کرے جو بھی تو جی اس میں میں میوے ڈال رہی ہوں کیونکہ میوے دلے وے ڈالوں گی مٹی ہوتی ہے ان کے ساتھ تو یہ اب اس کا میں تیل سیپرٹ کر لوں گی کیونکہ اچھا سے بنائی ہوگی ہے تو یہ مزدار سالوہ ہو گیا تیار اس پر اب لگوں گی چاندی کے ورک اور یہ میں نے سجا دیا اللہ حافظ